ویلکم بیک ایبریون آز میں کوبو کی سیکنڈ اپیسوڈ لے کر آئی ہوں تو چلیے ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جس راکچس پہ ہم نے انڈنگ کی تھی کوبو کی نظر اس راکچس کے سر پہ پڑتی ہے جہاں بہت ساری تلوار دکھائی دیتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں میں سے نہ ٹوٹنے والی تلوار ہوگی لیکن وہ راکچس منکی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر بیٹل کو بھی پکڑ لیتا ہے کوبو اس راکچس کے سر پہ جا گرتا ہے اور وہ ایک اکر کے سبی تلوار کو نکال کر توڑنی لگتا ہے راکچس وہ دونوں کو کھانے کی کوسز کرتا ہے لیکن تب ہی کوبو نہ ٹوٹنے والی تلوار کو نکال لیتا ہے اور وہ راکچس پھر سمر جاتا ہے پیٹل اوڑ کر ان سبی کو بچا کر باہر لے آتا ہے باہر منکی اور پیٹل اس بات کے لیے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ندی پارک کیسے کریں گے اور انہیں کوئی آئیڈیا نہیں مل رہا تھا اور سام بھی ہونے لگی تھی لیکن کوبو وہاں بیٹھا گٹار بزا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک پتے کو دیکھ کر آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے میزک کے مدد سے ساری پتے اور لکڑیوں کو جوڑ کر ایک بڑا سب بوٹ بنا دیتا ہے منکی اور پیٹل یہ دیکھ کر ساکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ سب بوٹ میں بیٹھ کر آگے نکلتے ہیں پیٹل کوبو کو تیر چلانا چکھاتا ہے پھر وہ دونوں مل کر بہت ساری مچلیاں پگڑتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں کوبو اور پیٹل بہت مستی کرتے ہیں منکی دیکھتی ہے کہ سام ہونے والی ہے تب ہی وہ چھوٹا ہن جو بتاتا ہے کہ سستر کی دوسری حصہ اس پانی کی نیچے ہے تو پیٹل بولتا ہے کہ میں جا کر لے آتا ہوں تو کوبو بتاتا ہے کہ دھیان سے جانا نیچے جادوی آنکھیں ہیں جو تمہیں نیچے کی اور کھیچے کی اور اپنے بس میں کر لے گی پیٹل کہتا ہے کہ میں دھیان رکھوں گا اور پانی میں کچھ جاتا ہے تب ہی کوبو کی موسیاں کو دکھایا جاتا ہے جو کوبو کو ڈون رہی ہوتی ہے موسن بھی خراب ہونے لگتا ہے کوبو منکی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پیٹل مسئیبت میں ہے اور کوبو پانی میں چلا جاتا ہے منکی بھو اس کے پیچھ جانے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں کوبو کی موسیاں آ جاتی ہے وہ منکی پہ اٹائک کرتی ہے اور منکی بھی ان کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہے لیکن فائٹ کے دوران منکی کو چھوٹ لگ جاتی ہے لیکن منکی پھر بھی ان میں سے ایک چھوڑیل کو مار دیتی ہے اور ایک بچ کر بھاگ جاتی ہے پانی کے اندر کوبو کو اوکووچ مل جاتا ہے لیکن جادویاں کے اسے ہپنوٹائز کر لیتی ہے تب ہی کوبو کو فلیس بیک آتا ہے اسے منکی کے اندر اس کی ماں دکھائی دیتی ہے لیکن وہ جادویاں کے اسے مارنے لگتی ہے تب ہی پیٹل آ جاتا ہے اور اپنے تیر کے مدد سے ان آنکھوں پر نشانہ لگانے لگتا ہے اور کوبو کو بچا کر اوپر لے آتا ہے لیکن کوبو اب بھی بحوث تھا کوبو کی جیسے آنکھ کھلتی ہیں ان ناؤں پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے کوبو منکی کو گلے لگا لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ سل گیا تھا کہ اس کی ماں کی آتماں منکی کے اندر ہے یعنی کہ وہی اس کی ماں ہے پھر وہ کی نارے پہ پہنچتے ہیں جہاں وہ ایک گفہ میں رکھتے ہیں پھر کوبو منکی سے یعنی اپنی ماں سے کہانی سنانے کو کہتا ہے کہ آپ میرے پتہ سے کیسے ملی تھی منکی بتاتی ہے کہ تمہاری نانا یعنی یہ منکنگ نے بتایا تھا کہ جو بھی اس ہتھیار کے تینوں حصوں کو حاصل کر لے گا اس شکتی سالی ہو جائے گا اور وہ ہمارے لیے خدرناک بن جائے گا اس رات ہنجو کو مارنے کے لیے اپنی بہنوں سے پہلے ہی مندیر پہنچ گئی تھی اور ہنجو بھی وہیں تھا اور پھر ان دونوں میں لڑائی ہونے لگ گئی ہنجو بھی کم سکتی سالی نہیں تھا لیکن پھر وہ روک گیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھنی لگا آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور پھر تم پیدا ہو گئے پھر بھی تمہارے نانا نے ہمیں ڈھونڈ لیا میرے دھوکے کی وجہ سے تمہارے نانا بہت گصہ ہو گئے اور ہم سب پر حملہ کرنے لگے تمہارے پیتا اور ان کے سینک نے ہمیں بچاتے بچاتے اپنی جان لے دی اور پھر میں تمہیں لے کر وہاں سے نکل گئی پھر کوبو اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرے نانا موسی اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اس کی ماں بتاتے ہے کہ وہ تم سے نفرت نہیں کرتے ہیں لیکن وہ تمہیں انسانوں کی طرح کٹھور بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ پہلے میں تھی پھر کوبو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ان جیسا نہیں بنوں گا کوبو اور شب سو جاتے ہیں کوبو کا سپنات ہے جس میں ایک بڑے آدمی کو دیکھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اسٹر کی انتیم بھاگ ہیلمٹ تمہیں تمہارے پیتا کے گھر میں ملے گا تمہیں بس صبح ہوتی ہے سوری کا پیچھا کرنا ہے اور تم وہاں پہنچ جاؤگے کوبو کی آنکھ کھل جاتی ہے کوبو بہت خوص ہوتا ہے پھر وہ منکی اور پیٹر کو اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسٹر کی انتیم بھاگ ہیلمٹ کہاں ہے پھر وہ تینوں سوری کو دیکھتے بھی آگے بڑھتے ہیں راستیم انہیں گولڈ نیرن بیٹ دکھائی دیتے ہیں منکی بتاتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی آتما لے کر جاتے ہیں جہاں انہیں جانا ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ ہمارا کبھی انت نہیں ہوتا ہے بس ہم بدلتے رہتے کبھی جانور بنتے ہیں تو کبھی کچھ ہمارا کبھی انت نہیں ہوتا وہ ہنجوں کی گھر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اب رات ہو چکی تھی وہ اندر جاتے جہاں سب چیز تباہ ہو چکی تھی پیٹر کو بھی وہ جگہ یاد آنے لگ جاتی ہے انہیں وہاں سب جگہوں کی تصویر ملتی ہے جہاں سے وہ اسٹر کے بھاگ ملے تھے کبھو اس جگہ کو دیکھتے دیکھتے باہر نکل جاتا ہے تبھی منکی کو وہاں ایک میبر ملتا ہے جس میں اسے ہیلمٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ہیلمٹ کہاں ہے تبھی منکی سمجھ آتی ہے کہ کبھو کی سپنا مونکنگ کی چال تھی ہمیں یہاں تک لانے کے لیے کبھو کو جادوی بل پکڑ لیتی ہے منکی اور پیٹر کبھو کو بچانے کی کوسس کرتے ہیں لیکن انہیں بھی پکڑ لیتے ہیں پھر کبھو کی موسی وہاں آتی ہے اور وہ منکی کو بتاتی ہے کہ پیٹر ہی ہنجو ہے اور وہ کبھو کی آنکھ نکالنے لگتی ہے کہ تبھی کبھو اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور منکی اس کے پکڑ سے ازاد ہو جاتی ہے وہ اس چوڑل کو مارنے لگتی ہے لیکن وہ چوڑل منکی کے جکم پر ہی حملہ کر دیتی ہے جس سے منکی اور بھی زیادہ گھائل ہو جاتی ہے وہ چوڑل کبھو کی ماں کو مارنے ہی لگتی ہے کہ تبھی ماں ہنجو آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ دور جا کر گرتی ہے خوبو بہت خوس ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیتا مل گئے تھے اس کی ماں ہنجو سے کہتی ہے اس کی حفاظت کرنا ہنجو وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں گا تب ہی وہ چڑے لاکر ہنجو پر پیچھے سے حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے خوبو کی ماں خوبو کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے وہ چڑے لخوبو کی ماں کو مارنے ہی لگتی ہے تب ہی خوبو اپنا بیلین اٹھاتا ہے اور اپنے میزی کی مدد سے اسے مار دیتا ہے خوبو وہیں بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ وہ کچھ ہی پلوں میں اپنے ماں تھا اور پیتا کو کھو دیا تھا وہاں پڑا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھتا ہے جس میں ہیلمیٹ چتر بنا ہوا تھا اور وہ ہیلمیٹ کہیں اور نہیں بلکہ خوبو کی گاؤں میں ہی تھا جہاں وہ رہتا تھا پھر وہ اپنے پیتا کے دھن اس کے دھاگوں کا اپنے ہاتھوں میں بانتا ہے کیونکہ اس دھاگے میں اس کی آدھی تھی اور اپنے میزی کی مدد سے اوڑ کر اپنے گاؤں جاتا ہے جہاں اسے وہ ہیلمیٹ دیکھ جاتا ہے وہ ہیلمیٹ کو پہننے والا ہی ہوتا ہے کہ تبھی اسے آب آ جاتا ہے کہ گاؤں والے ابھی بھی وہی ہیں خوبو ان سے کہتا ہے کہ منکنگ آنے والا ہے اور ان سب کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے خوبو ہیلمیٹ پہن لیتا ہے اب وہ اثر پورا ہو چکا تھا پھر خوبو اپنے نانا کو پکارتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ یہیں کہیں ہیں خوبو کے نانا اس کے سامنے آتے ہیں خوبو اپنے نانا سے پوچھتا ہے کہ تم میرا آنکھ کیوں لینا چاہتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ آنکھیں ہیں جب تک تم اوپر سورگ میں نہیں آسکتے جہاں میں رہتا ہوں اور تم اسی نرک میں فسے رہو گے اور اپنی آنکھ سے دیکھتے رہو گے درد کو اور موت کو اس لئے میں جہاں لیت آنا چاہتا ہوں وہاں ایسے کوئی چیز نہیں ہے وہاں بس تم ہمارے ساتھ رہو گے اور امن ہو جاؤ گے خوبو کہتا ہے کہ تم غلط ہو اور سبھی کہانیوں کا ایک انتھ ہوتا ہے اور میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اس کہانی کا انتھ کر دوں گا پھر خوبو کے نانا کہتے ہیں کہ اگر یہی چاہتی ہو تو لڑو مجھ سے اس کی نانا بہت خطرناک ڈریکون میں چینج ہو جاتے ہیں وہ خوبو پر حملہ کرتے ہیں خوبو بھی اپنے تلوار سے ان پر حملہ کرتا ہے خوبو اپنے تلوار سے اس کی ایک آنکھ فوڑ دیتا ہے تو اسے کافی گصہ آنے لگتا ہے اور اسے پکڑ کر دور فیک دیتا ہے پھر خوبو واپس سے تلوار اٹھانے لگتا ہے تب ہی اسے اپنے ہاتھوں میں اپنے ماتا فیتہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے خوبو اس کوج کو اتار کر دور فیک دیتا ہے اور اس دھاگوں کو ویلن میں باندنے لگ جاتا ہے خوبو کے نانا بھی وہاں آزاتے ہیں خوبو کو کہتے ہیں یہ تمہارا آخری سمیہ ہے خوبو اس ویلن کو بزاتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم میرا آنکھ کیوں چاہتے ہو کیونکہ میرے آنکھ کے بینہ میں اپنے ماتا پیتہ کے آتما کو کسی اور کے اندر نہیں دیکھ سکوں گا اور نہ ہی ان کا پیار تو اس کے نانا کہتے ہیں کہ جو چیز بھی تمہیں پیاری تھی وہ تم سے دور چلی گئی ہے اور جو بھی تمہیں پسند تھا وہ اسے چھن لیا گیا ہے خوبو کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے وہ میرے یادیں ہیں جو سب سے سکتی سالی ہے وہ اپنے ویلن بزاتا ہے جسے سارے لیمپ میں سے آتما نکلنے لگتی ہے اور وہ خوبو کے پاس آتی ہے گاؤں کے لوگ بھی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں خوبو کہتے ہیں کہ یادیں ہمیں بہت سکتی سالی بناتا ہے جو تم نہیں ہو یہ سب ان کی یادیں ہیں جنہیں ہم نیک ہویا ہے اور ہم ان کی کہانیاں اپنے دل میں رکھتے ہیں تو تم ہم سے انہیں کبھی چھن نہیں پاؤگے اور خوبو اپنے میزی کے مدد سے ایک کوج بنا لیتا ہے خوبو کے نانا ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس کوج کو توڑ نہیں پاتے ہیں تو پھر خوبو اپنے یادوں اور میزی کے مدد سے نانا کو مار دیتا ہے جس سے وہ اب انسانی روپ میں آ جاتا ہے لیکن انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو خوبو انہیں بتاتا ہے کہ آپ میرے نانا جی ہیں وہ سب گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ تم بہت اچھی انسان ہو اور وہ سب بہت خوص ہوتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہماری مو بھی کی ہیپ اینڈنگ ہو جاتی ہے تو گیس اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھیکس پور واشنگ